لیکن علاج کا ذریعہ تم ہوں اس لئے کہ ہمارے نبی نے ہم یہ تعلیم دی کہ شفا دواء جب بیمار ہو جاؤ تو دواء لو تو میں تمہارے پاس آیا ہوں تو یہ مدد لینا یہ حرام اور شرط نہیں ہے لیکن ما فوخل ازباب سبب سے اونچا کہہ رہے ہیں وہ مار لگا اور یہاں سے چلا یا فلاں اس زخم کو سہی کر یہ غلط ہے اس لئے کہ نہ اس میں صلایت ہے وہ نہ زندہ ہے وہ مر چکا ہے تو وہ کیسے آپ کے آکے اس بیماری اور اس ایکسیڈن اس مصیبت میں مدد کریں گا تحت الازباب سبب کے تحت کسی کو اللہ نے کچھ صلایت دیا ہے اس صلایت کے تحت اس کو پکارنا اس سے مدد لینا جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر کے بیمار ہو تھوڑا سا کچھ دواء دیجئے ڈاکٹر شفا نہیں دیں گا وہ دواء دیں گا آپ گر گئے کسی کو آواز دے بھائی صاحب میری مدد کریں وہ تحت الازباب ہے وہ آدمی ہواں کھڑا ہے اس میں طاقت ہے آپ کو اٹھانی کی آپ آواز دیں گے وہ کریں گا لیکن میں گرا ہوں یہاں سے آواز دار یا فلا مدد کر جو کہ نہ زندہ ہے نہ میری آواز سنتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہے آواز دے رہا ہے یہ ہو جائیں گا کسی کو پکارنا یہ معنی ہے تحت الازباب تو ہوتا ہے ورنہ لوگ بہت ہی اہمہ خانہ سوالہ شروع کر دیتے ہیں پھر تم ڈاکٹر سے یہ مانگتے ہو نہ انجینئر سے فلا نقشہ مانگتے ہو رکشے والے کو بولتے وہاں چھوڑ دو یا بھی تو مدد کر رہا گر گئے تو کسی کو اٹھا ولتے یہ تمام چیزیں تحت الازباب ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزوں کو استعمال کیا لیکن فوق الازباب خود کوئی مردائے اس سے زندگی مانگنا علاج مانگنا بیماری کی شفاہ مانگنا اور اولاد مانگنا یہ اس کے سبب اس کے طاقت میں نہیں تھی یہ تمام چیزیں جب وہ زندہ تھا تب بھی اگر بہت بڑا ایمبرولوجس تھا اولاد جس کو نہ ہو تو اس کے فیلل مہارتی تو بھی مر چکا اس کے سلائیت بیکار ہاں اس کے علم سے آپ فائدہ اور مدد لے سکتے ہیں سمجھ رہا تو آج ایسی چیزیں جو فوق الازباب ہیں ہم پکارتے ہیں تو یہ صرف اللہ ہی ہے جو مشکل کشائی مشکل مدد جسو کہیں حاجت روائی جب کوئی چیز چاہیے ہم اس سے مانگیں اور دستگیری مدد کرتا انسانوں کی یاد رکھیں اور وہ ہر بار سنتا ہے اللہ حافظ